آج کے سعودی عرب کو لے کے پچاس سال پہلے شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ نے ایسا کیا کہا جو آج حرف بحرف سچ ثابت ہو رہا ہے سعودی عرب میں آپ جانتے ہیں یوم الوطنی قریب ہے اور اس کو چلتے سعودی عرب کی ماضی کی یاد داشتوں کے متعلق بھی بات کی جا رہی ہے اور ابھی حالیہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کا ایک صندوق سعودی ہے اس کا پچاسمیں سالگیرہ منائی گئی ہے تو اسی کے مناسبت سے شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ کے ایک بیٹے ترکی الفیصل جو کہ سابق ان کے انٹیلیجنس چیف بھی رہ چکے ہیں ایک بڑے ہی قابل آدمی ہے اور تاریخ کے پنوں سے ایسی ایسی باتیں نکالتے ہیں کہ کیا کہنے امریکہ کی سعودی عرب کو دھمکی شاہ فیصل نے وہ خط پڑا تو آگے سے ریپلائی کیا بہت ساری باتیں ہم ان پر ویڈیوز بنا چکے خیر ابھی آپ کو سناتے ہیں سارے میں سچ ثابت ہوئی پہلے ترکی الفیصل کی یہ سٹیٹمنٹ کا کچھ حصہ دیکھ لیجئے قبل خمسین عاماً وانیف الملک فیصل اللہ ارحم و ادلہ بتصریح لصحفی یوماً قبل وفاتح کیف تر المملکہ العربی السعودیہ بعد خمسین عاماً انہو یرا المملکہ العربی السعودیہ بعد خمسین عاماً مصدر اشحاع للانسانیہ صندوق سعودی کی پچاسمیں سالگیرہ کے موقع پہ ان کو ترکی الفیصل کو دعوت دی گئی تو وہ یہاں پہ آکے بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ فیصل رحمت اللہ شہید ہونے سے ایک سال پہلے میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو ان میں سے کسی نے سوال کر لیا کہ آپ اگلے پچاس سال کے بعد سعودی عرب کو کیا دیکھتے ہیں کیا ہوگا سعودی عرب تو یہاں پہ بے شمار باتیں کی جا سکتی تھی سعودی عرب اس وقت امیر تو تھا لیکن آج اتنا امیر نہیں تھا اس کے اپنے بڑے مسائل چل رہے تھے فلسطین کے لیے شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ نے آئل سپلائی بھی جزوی طور پہ کئی جگہوں کے لیے بند کر دی تھی تو وہ ایک ایک ایکانومی کرائسس بھی چل رہا تھا لیکن ان تمام باتوں کے باوجود شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ پچاس سال بعد سعودی عربیہ جو ہے وہ اشال لیل انسانیہ یعنی انسانیت کی خدمت میں ریڈیئیشن جیسا کام کرے گا جس کا مطلب کچھ ہیوں ہے کہ جیسے ریڈیئیشن ہوتی ہے نا تو وہ انرجی کی ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے جو کہ انسان کے اندر اس کے علاج میں کام کرتی ہے یا ایکسری وغیرہ کرتی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اس انرجی کا منبع بنے گا جس کا کام فلاح انسانیت ہوگا یہاں سے لوگوں کو خیر ملے گی یہاں سے لوگوں کی بھلائی کے لیے سعودی عرب میں بے تحاشا کام ہوگا یہ فیصل رحمت اللہ علیہ نے کب کہا آج سے پچاس اکاون سال پہلے اور اس کے ایک سال بعد یہ فنڈ قائم ہوا اور آج اس فنڈ اور دیگر اداروں کی مدد سے آپ دیکھئے کہ بھلائی کے جو کام سعودی عرب کر رہا ہے دنیا میں کوئی اور ملک وہاں تک نہیں پہنچتا پاکستان کے اندر سہلاب ہوں بنگلہ دیش ہو روہنگیا کے مسلمان ہو فلسطین کے مظلوم لوگوں تک بے یاروں مددگار لوگوں تک راشن خوراک عدویات ہر ایک چیز پہنچانا افریقہ کے غریب لوگ ہوں مسلمان غیر مسلم ساری تفریقوں سے ہٹ کے اور وہ تھائی لینڈ ہو ملیشیا ہو اس طرف ایسٹ ایشیا کے کئی ممالک فلپائن کا علاقہ ہو پاکستان کے اندر بے شمار منصوبے حتیٰ کہ یورپ کے اندر بھی مساجد اور دینی علوم گاہوں کی کھلنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہر طرف سعودی عرب سعودی عرب بلین آف ریالز خرچ کر رہا ہے اور یہ کس لیے انسانیت کی فلاح کے لیے آپ یقین کریں کہ اس میں پاکستان کے اندر سعودی عرب نے کوئی الیکشن نہیں لڑنا لیکن آپ دیکھیں گے سردیاں آنے والی ہیں تو کوئٹا اور گلگت بلتستان اور دیگر تھنڈے علاقوں میں آزاد کشمیر کی طرف کمبل بانٹے جائیں گے گرم کپڑے بانٹے جائیں گے جب گرمیاں آتی ہیں تو پنجاب کے میدانی علاقوں میں خوراک راشن تقسیم کیا جاتے ہیں یہ صرف پاکستانی بلکہ پوری دنیا میں بھلائی کے ایسے ہی کام کر رہے ہیں اور ایک اور بات کروں جو فیصل رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا لوگوں کو خیر یہاں سے ملے گی آج لاکھوں پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی ہیں جو یہاں پہ ماشاءاللہ سے اتنا زبردست کمار رہے ہیں کہ وہ بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اللہ ان سب کے رزق میں برکت دے اللہ فیصل رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے کیا انسان تھے کیا پیشگوئی کر کے گئے اور آج واقعہ تن سعودی عرب جو ہے وہ خیر کا منبہ بن چکا ہے انسانیت کی فلاح میں اور کچھ مشکلات ہیں سعودیوں کو بھی غیر سعودیوں کو بھی اللہ کرے گا انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مشکلات بھی دور ہوں گی موسیقی